موسیقی 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 اسلام کی طوریت ہے موسیٰ کی میزان بنی اسرائیل میں کہیں محفوظ ہو نہیں میزان اسلام کی کتاب ہے میزان نہیں ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے رسول پر کتاب بھی نازل کی میزان بھی نازل کی وہ میزان تحریف اچھا چلو وہ پچھلے نبی تھے ہو سکتا ہے کہ ان کی امتوں نے جیسے کتاب میں تحریف کی میزان کو سوڑ کے ٹھیک گیا لیکن ہمارا نبی جس کی کتاب محفوظ ہے جس کا دین محفوظ ہے اور جس کی کتاب اور جس کی دین کو قیامت محفوظ ہے اس کی میزان کا ہو گئی اچھا آپ یہ کہہ دیں کہ جناب اس کی میزان تھی گم ہو گئی تو میں ذکر کو آتا ہے وہ نبی جس کے آزا کی ڈیٹیئرز سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں جس کے لہنے کے تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں جس کے اکشنے بیٹھنے کے سارے تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں اس نبی کی کتاب تو ہے ہمارے پاس میزان کی درگی ہے ہے نا قابل غربہ اچھا تو اور یہ بھی طے ہے کہ دنیا میں عدل کا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا جب تکے دو چیزیں نہ ہو مانگ اللہ ماہ ملک کتاب والمیزان ہم نے رسولوں پر کتاب نازل کی اور کیا نازل کیا میزان کیوں نے یقومن ناسو بلقس تاکہ ان دونوں کے سارے انسان عدل پر قائم ہو سکتے ہیں تو تنہا کتاب کافی نہیں ہے عدل پر قائم ہونے کے لیے تنہا میزان کافی نہیں ہے عدل پر قائم ہونے کے لیے تو کتاب تو ہے پیغمبر کی میزان کا ہے اچھا میں رہی ہو نوز میں لاغم ہو گئی ہو تو کہیں کوئی ذکر تو آتا کوئی صیرت ابن ایتھاق میں لیکھ دیتا کوئی صیرت ابن حشام میں ہوتا کسی صیرت کی کتاب میں ہوتا کہ پیغمبر کی میزان تھی فلا صحریح تک رہی اور اب وہ ہو گئی تو اصل میں بات یہ ہے کہ لفظ میزان کو لوگت سے سمجھنے کی کوشش کی گئی یہ جو سارا پرابلم کیلئٹ یہ مسئلہ جو پہلا ہوا اس کا سبب یہ ہے کہ لفظ میزان کو لوگت کی کتاب سے سمجھنے کی کوشش کی گئی وہ دکت طرف بات جو اس لفظ میں تھی اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی بھائی میزان ہے کیا المیزان ما یوز انو بہ میزان اس شائع کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کو وزن کیا جائے اسے ذہن میں رکھنے گا یہ لیکن ہمیں معنی سمجھے کے لیے تو لوگت کسارہ لینا پڑے گا لیکن مفہون تک جانے کے لیے ہم لوگت کو اکترہ پرد دیں گے اب یہ معنی معلوم کر رہے ہیں المیزان کیا ہے بھی میزان ما یوز انو بہ جس کے ذریعے کوئی چیز تو لی جائے چاہے ہوگی بات اچھا اب آپ نے تراغوں بہت دیکھیں ہوں گے میزان کے معنی تراغوں اس پر تولا جاتا ہے یہ پتھر تلتے ہیں نیرم ہے ہیرہ ہے ان کے تولنے کی میزان الگ ہے بہت چھوٹی سی مہت پتر اچھا اس میزان پر اس تراغوں پر آپ آٹا ڈال یا چاول نہیں تولیں گے اچھا تو آٹے کے لیے ڈال کے لیے چاول کے لیے ایک تراغوں الگ سے چاہیے بات بات ہوگی سیرے کے لیے سونے کے لیے میزان الگ عجنات کے لیے میزان الگ اچھا غوی تولنے کے لیے میزان ہے لوہہ تولنے کے لیے ایک میزان ہے لکڑی تولنے کے لیے ایک میزان ہے اچھا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ساری میزانیں تو آپ نے گنا دیں لیکن حقیقت میں میزان تو ایک ہی ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے لیکن میزان تو ایک ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ اب میں ایسی مثال دوں جس میں میزان تبدیل ہو جائے بھائی نیرم کی میزان چھوٹی ہوگی لیکن دو پلے دو ہوں گے تو لی جائے گی چیز اس کے اوپر آٹے دال کی میزان ہوگی لکڑی کی ہوگی کوئلے کی ہوگی بغیرہ بغیرہ اب میں اپنے محطم سننے والوں سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے کسی روزنامے میں پڑھا بلوچستان میں جلدر آیا آپ نے بڑھا ہوگا آیا تھا بلوچستان میں جلدر آیا اوہر نیوز میں یہ ڈیٹیل تھی کہ اتنی طاقت کا جلدرہ تھا اور اس کا مرکز پڑھا جگہ تھا یہ طاقت کس میزان پر آپیں تو لی وہ ہیرے والی میزان کے اوپر جو اس پر آٹا تو لکھتے ہیں اس میزان کے اوپر تو طاقت کس میزان پر تو لی تو کوئی میزان ایسی ہے جس پر طاقت سلتی ہے کسی میزان پر آٹا تو لکھا کسی پر دار چاوز تلے کسی پر ہیرہ تولا کسی پر لوہا تولا کسی پر لخری تولی کسی پر زلدلہ تول گیا اچھا بخار ہے بچ کتنا بخار ہے کچھ ہے ایک سو دو ہے نائنٹی نائن ہے ایک سو ایک ہے کس میدان پر تول دیا آپ نے تو یہ میدان اس دلدلے والی میدان سے الگ ہے آپ ہوا کا دباؤں تولتے ہیں کہتے ہیں کہ ہوا کا دباؤ پریشن ہوا کا اتنا تھا ہوا میں نمی کا سناسو اتنا تھا یہ میدان کون تھی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہوا میں نمی بھی تول رہی ہے تول رہی ہے اور اس کی بھی کوئی میزان مخصوطہ موجین ہے دیکھئے اب آپ مشاعرے میں کہتے ہیں کہ فلا شاعر نے نہ موضوع شیر پہ دیا نہ موضوع یہ موضوع یہ موضوع جو نکلائی وزن سے یعنی اس کا شیر وزن سے باہر تھا تو اب معلوم یہ ہوا کہ فقط جنس نہیں تلپی فقط زلزلہ نہیں تلپی فقط ہوا نہیں تلپی فقط بخار نہیں تلپی فقط بخار نہیں تلپی لفظ بھی تلپی لفظوں کی بھی ایک میزان ہے اگر اگر میری یہ بات واضح ہو رہی ہے تو مجھے یہی سے آگے جانا ہے اچھا تو لفظوں کے میزان ہے نا اس کا نام علم عروض مثلا بحر مزال مفائلن 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 پرانے اردو کے استاذ شاعر نے کہا اپنے دوسرے استاذ شاعر پر اعتراض کرتے ہوئے کہ بحر حضاج میں ڈال کے بحر رمل چلے تو بحر مزالے ہے بحر حضاج ہے بحر رمل ہے اور ان بحروں پر لفظوں کو توڑا جاتا ہے اور ان بحروں پر جو لفظ مطابق ہوتا ہے وہ شاعر کے میعاتف صحیح اور موضوع کرا دیا جاتے ہیں تو لفظوں کی بھی ایک میزان ہے اچھا عجیب بات یہ ہے کہ علم منطق ایک بڑا علم ہے دنیا کا فلسفہ پڑھنے کے لیے یہ علم ضروری ہے لوجک جسے انگلزی میں کہتے ہیں عربی زبان میں اس علم کا نام ہے علم المیزان اچھا منطق کیا ہے دو جملے منطق کے سرے میں تلکے جائیں منطق اس علم کو کہتے ہیں جس علم کے ذریعے انسان کی فکر کو پرکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو فقط لذنی تلسے انسان کی فکر بھی تلکی ہے انسان کی فکر کو بھی وزن کیا جاتا ہے اور اس کے لیے میزان الگ ہے تو اب اللہ نے انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کی اب جب معلوم کرنا ہے کہ وہ کس چیز کی میزان ہے جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس چیز کی میزان ہے تو یہ معلوم ہو جائے گا وہ ہے کیا تو کیا سلنا ہے تو سلنا ہے آمال کو ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے نبی بھیجے رسول بھیجے ان رسولوں کو موجزات دیئے ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی ان کے ساتھ ہم نے میزان نازل کی بچوں نازل کی لیقوما ناسو بالقس تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے تو انسانیت کو عدل پر قائم ہونا ہے نا تو اب ایک ایسی میزان کی ضرورت ہے جس پر انسانی آمال کو توڑ کے دیکھا جائے کہ کتنا عدل سے بھڑ گیا ہے کتنا عدل سے گھڑ گیا ہے یا عدل کے بلکل کو تابع ہے تو اب ایسے میعاری آمال و افعال کا دنیا میں ہونا ضروری ہے جن کے اوپر ہمارے آمال و افعال تو لے جائیں اس میعاری میزان کا نام ابھی میں روک رہا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے لیکن ابھی فقط اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے کردار کو سلنا ہے میدان حشر میں ہم نے نماز پڑی کیسی پڑی صحیح بھی ہے یا نہیں تو کوئی آئیڈیال ہونا چاہیے لیں کہ اس کے مطابق اس کو منطبی کر کے دیکھ لیا جا کہ صحیح ہے یا نہیں اچھا ہم نے زندگی گزاری عدل کے ساتھ گزاری اب عدل کا جو میعار خالق کی نگاہ میں ہوگا اس کے مطابق تھی یا نہیں تو اب ایک ایسے عادل کا مجسمہ ضروری ہے جس پر ہمارے عدل کو توڑ کے دیکھا جائے مفسرین نے لکھا کہ اس میزان سے مراد خود قرآن ہے میں مان لیتا اگر بات پوری ہو جاتی توجہ رکھ لیے گا کہنے لگے کہ میزان سے مراد کیا ہے قرآن اچھا میزان کس لیے ہوتی بھئی میں دوکان پر گیا اور میں نے ایک سیر چاوڑا خریدا دوکاندان نے مجھے ایک پڑڑا اٹھا کے دے دیا ایک ٹھائنے میں چاول بھر کے دے دیا میں نے چیلنج کر دیا کہ یہ سیر بھر نہیں ہے یہ تو تین پاؤں ہیں وہ نے کہا نہیں یہ سیر بھر ہے فائسلہ کیسے ہوگا یہ بتائیے اختلاف ہوگیا ہے دو میں فائسلہ ہوگا کہ تول کے میزان پر دیکھ لو وہ جو بات رکھا ہوگا ہے سیر بھر کا اگر اس کے مطابق ہو جائے تو صحیح ہے جو کلدان کی بات اور اگر مطابق نہ ہو تو پھر میری بات صحیح ہے بات تو واج ہو رہی ہے تو ترازو یا میزان اختلاف کو حل کرتی ہے اگر قرآن سے اختلافات حل ہو جاتے تو ہم کہتے کہ قرآن میزان ہے بات تو واج ہو رہی ہے اب قرآن مجید سے اختلافات حل ہو جاتے تو ہم یہ مان لیتے کہ قرآن مجید میزان ہے لیکن ہم کیا کریں کہ قرآن مجید کیسا ہے اپنی مصطلات نماز پڑھو اچھا حکم تو ہے قرآن میں نماز پڑھو میں اپنی مرضی سے پڑھ لوں اپنے طریقے سے آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں کیسے آدمی اپنے طریقے سے پڑھ لیں کتنے اختلاف حج ہو جائیں گے تو قرآن کے حکم میں چونکہ اجمال ہے اس لئے اس نے اختلاف کو رفا نہیں کیا قرآن نے کہا لِللہِ عَلَنَّاتِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَتَاعِ الْأَلَحِ سَبِيلًا جس کا راستہ کھلا ہے جو مستثیر ہو جاگے خانِ کعبہ کا حج کرے اچھا میں اپنی مرضی سے پڑھ لوں آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں اختلاف تو ہو جائے گا لیکن قرآن نے تو حکم حج دیا ہے تفصیلات نہیں بتلا ہے اجمال رہے قرآن نے کہا آج تو ذکات دو اب کیسے دو نساب کیا ہو کتنے دن کے پاس ذکات دو کچھ نہیں ہے نا تو اختلاف کا درمازہ کھلا ہوا ہے جب تک تفصیل نہ ہو اجمال میں اختلاف کا درمازہ کھلا ہوا ہے تو قرآن یہ کہہ کے رک گیا کہ عقیم الصلاة تم نماز پڑھو اب ایک ایسی میزان کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اس میزان کو دیکھ کے نماز پڑھیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے مطابق قبول کی جائے اسی لئے قرآن نے کہا کہ عقیم الصلاة نماز پڑھو اور پیغمبر اکرم نے کہا سلو تمہارا ایت مونی اسلی جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو میزان میں ہوں قرآن نہیں ہے قرآن قرآن سامیت ہے میں ناطق ہوں جیسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے تم نماز پڑھو تو کردار محمد عربی میزان ہے ہر نبی کا کردار اپنے زمانے میں میزان ہماری ہمارے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار وہ میزان ہے اب میں اپنے سننے والوں سے پوچھا چاہ رہا ہوں بھائی اختلاف ہو گیا میرے اور آپ کے درمیان میں کہتا ہوں سیر ہے چیز کیسے تو لے گی ترازو پہ تولو اچھا جو باٹ تھا نا باٹ جو اس پر وزن جو رکھا گیا ہے وہ میں اپنے گھر کے اندر اسے نکال کے لیا ہے ایک لو ہے کا چکڑا آپ اسے تصریم کریں گے نہیں مانیں گے ضروری ہے رفع اختلاف کے لیے کہ وہ باٹ سرٹیفائیڈ ہو تصدیق صدا ہو یعنی میں آپ کے بات کو نہیں مانوں گا آپ میرے بات کو نہیں مانیں گے رفع اختلاف کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بڑی پاور کوئی بڑی طاقت اسے سرٹیفائی کرتی ہو کہ یہ بات مستند ہے اور واقعا ایک سرکہ ہے تو اب جس کے آمال کو پروردگار عالم جس کے کردار کو جس کی پوری زندگی کو پروردگار عالم میزان بنا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قول اور عمل پر پروردگار عالم کی مہر لگی ہوئی ہو یہی سبب ہے یہی سبب ہے کہ انسان یا قول ہے یا عمل میں آپ کی خدمت پر ارض کر چکا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا آپ نے پھوری زندگی کو دیکھئے گا اور ہر انسان کو میں ریکویس کرتا ہوں کہ وہ چیک کرے یا کرے گا یا کہے گا اس کے لیے کچھ نہیں ہے بھائی آپ سن رہے کر رہے ہیں سویں گے کریں گے کام ہے جا گئیں گے کام ہے اٹھیں گے کام ہے ملازمت کریں کام ہے جو کریں وہ کام ہے بولے قول ہے تو پوری زندگی انسان کی یا قول ہے یا عمل ہے باز بازے ہو گئی قول رسول کے لیے سورہ نجم میں کہا اس کا قول اس کی خواہش کا قول نہیں ہے وہی اے الہی ہے تو قول پر مہر لگا دی قول محمد پر مہر لگائی کہ وہ وہی اے الہی ہے اور سورہ یونس میں رشاہ پرمایا رسول کہہ دو کہ میں جو بھی کرتا ہوں وہ تابع وی اے الہی ہے تو قول محمد وہی اے الہی عمل محمد وہی اے الہی اور انسان ہے کیا یا قول ہے یا عمل ہے جس کی پوری زندگی پر وہی اے الہی کی مہر لگی ہوئی ہو وہاں خطا تو بڑی چیز ہے لگش کا بھی امکان نہیں ہے بہت بات تو باز ہو رہی ہے نا یہی سبب ہے کہ پروردگاں نے کبھی کردار رسول عربی کو میزان کہا کبھی کردار رسول عربی کو اس پر حسنہ کہا کبھی کردار رسول عربی کو سرات مستقیم کہا و آخر و دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین